اس ہنسا کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سماج میں کمیاں کیا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس حد تک یہ جو آوازیں ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں کیونکہ جہاں آپ نے پولیٹیکل پروسیس سے ایکسکلوڈ کرنے کی شروعات کی تو آدمی کا بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہیں سے ہنسا کا راستہ شروع ہوتا ہے تو کوئی کسی بھی سماج کا آدمی ہو اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے سسٹم اس میں میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں رہی تو اس کو اپنی آواز سنانے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کیول ہنسا ہے جس کے ذریعے اب یہ لوگ سنیں گے یہ صرف بھارت میں نہیں پوری دنیا کی یہ قصہ ہے